السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو اس نین کا کیچن آج ہم آپ کے لیے پھر سے بہت اچھی سی زبردست قسم کی ایسی ٹیپس لے کر آئے ہیں جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئیں گی یہ آپ کا ٹائنگ پیسہ اور میند تینوں بچائیں گی تو لیٹی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دے ہیں جو چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تو لیٹی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر پاپیاں کچھ پچھوں کے ایسی ہوتے ہیں جی میں کچھ پیجز ہوتے ہیں بیچ میں سے ساپ اور باقی شرکے پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو ہم ردی میں سارا ہی دے دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا اس طرح بہت سے پیسے سائے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ساپ پیجز نہیں پارنے ہیں ان کو اس طرح سے بورٹ کرنا ہے اور ان کو پاپی کی شکل اس کو یہاں پہ پاڑ دینا ہے ان کو پاڑنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گھر میں یہ پیٹس ہوتے ہیں ان کو پاڑ دینا ہے کیونکہ ہمیں کھلائی سے کھلائی سے کھلائی پڑھتی ہے یا پھر آپ لوگوں نے اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ٹیپ لے لینا ہے اور اس سے اگر آپ لوگوں نے اس کو اٹیچ کر دینا ہے یہ کچھن کا ڈور ہے جیسے مجھے کچھ ہی یاد آئے گی کوئی نئی کاپی نہیں لینے پڑے گی ٹرماتر جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا اوپر والا چھلکہ اکثر کھانے میں آ جاتا ہے جو اچھا نہیں لگتا تو یہ اترتا بھی نہیں ہے اس طریقے سے بڑا سمپل سا میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں جو اچھا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کھانے کا تو اس کو آپ لوگوں نے سینک لے نا کسی طرح ہم بینگن کو سینک لے تو اوپر والا چھلکہ ایزیلی علیدہ ہو جاتا ہے اسے آپ لوگ میش کر کے چٹنی بھی بنا سکتے ہیں جو بہت ٹیسٹ بندی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کسی بھی کھانے میں اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میش ہو جاتا ہے اور آپ لوگ لینہ اور سبز بیچی مگرہ ڈال کے تو آپ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ہماری ٹیپس پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں میں آپ کو پیٹس کے ایسے جو سینٹری بیٹس ہوتے ہیں کہ ایسے یوز بتاؤں گی جو آپ لوگ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائیں ہوں گے ایک آپ لوگ نے یہ سینٹری بیٹس لے لینا ہے اس کو چھوٹا بھی کار سکتے ہیں میں تھوڑا بڑا کار رہی ہوں آپ لوگ چھوٹا کار لیں اس کے دو اسے اور بنا لیں اس کے بعد لیمو لیں لیمو کو اس کے اوپر چھوڑ لیں یادہ لیمو تھا میں نے چھوڑ لیا فوراں یہ اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے فریج میں اس کو لگا لینا ہے اس کو آدھا بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس سے کیا ہوگا کہ فریج کے اندر سے جو بیٹس سمیل لاتی ہے وہ نہیں آئے گی اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو میں نے لیا ہے اور میں نے اپنی کبر جو کپڑوں کے علماری ہے اس کے اندر پیس کار دیا ہے اس کے اوپر میں کیا کروں گی ایک پرفیون لوں گی یا بولی سپریب وہ تھوڑ سا سپریقل سپر دوں گی اس سے کیا ہوگا میری کپڑوں کی وارڈرو میں سے بہت اچھی سی پیاری سی بھینی بھینی سی سمیل لائے گی اس کے علاوہ ہماری کچن کے کٹنگ بورٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کو آئل دیو جاتا ہے جو اگر ہم صاف کرتے ہیں دوستانی چھانٹ پڑ جاتا ہے آپ لوگ انہیں پرشان نہیں ہونا آپ لوگ انہیں اس کو پر سپرینکل کرنے یا جو ٹائر کم پودر ہوتا ہے کوئی سا بھی اچھی سپسٹو والا جو عام سا اس کو پر چھڑک دیں اس کو پر میں دوبارہ چھت کرنا کیونکہ یہ اچھی سی جزمی ہو دوبارہ چھترین کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے ساپ کر لینا ہے دیکھیں اس کا نیچے کوئی ڈاو بھی نہیں پڑھا اس کی بلکہ ساپ ہو گیا اور ہمیں اچھی طریقے سے کپڑے سے ساپ کر لینا تو یہ ایسی ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر آئل کبھی دیر آئی نہیں اس کے بعد آپ لوگ انہیں جو سکینکے ہیں اس کے بعد آپ لوگ انہیں جب برطن ہارا ہو دھوتے ہیں صبح جب انہیں کیڑے میں کھڑے بھی آئی ہوتے ہیں اس کی بڑی حسان تھی پہ تھوڑی ہلزی لے لینا ہے وہ چھڑک دینا ہے اور ٹال کمپورڈر کو اس سے آپ کی پوری کچھن میں سپس یارکی سنکھ بھی آئی گی اور جو ہلزی ہے اس کی وجہ سے کیڑے بھی اینٹر نہیں ہوں گے اس کے بعد جب آپ لوگ انہیں چھڑا ہوتے ہیں تو پھر پانی سینگ دینا ہے تفاف کھاتے رہے ہیں تاکہ دوبارہ سے ہم نیا کام شروع کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ تمام ٹپس اور ٹریکس پسند آئی ہوں گی ان میں سے کوئی ٹپ آپ کو اگر پسند آئے تو کمنٹس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اور اگر کوئی نیو ٹپ چاہیے تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانا ہے تاکہ ہم نیکس ویڈیو میں اس کو دے سکیں فیملی اور فرنڈز میں شیئر کرنا ہے اور چینل کو لائکن سبسکرائب ضرور کرنا ہے دوام ہی یاد رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی